سامان جو ہے ڈگی میں رکھیں باہ ساجے تھک تو نہیں گئے یہ ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے آپ دیکھیں یہ سیڈ پہ یہ جو رائٹ سیڈ پہ آپ کو یہ سارا جو ہے گرین نظر آ رہا ہے یہ سارا جو ہے رہ دلہ علاقہ تھا وہ آج دیکھیں ماشاءاللہ کیسے گرین ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھر کا ٹائم نماز پڑھ کے ابھی میں نکل رہوں جدہ کیلئے دوست بھی جو ہے نیچے آئیں جدہ میں دوستوں سے ملنا ہے صبح کے ٹائم بہت سن بہت ہی اچھا رہتے ہیں اباہ سے جدہ تقریبا کوئی سات سو کلومیٹر پڑھتا ہے سامان جو ہے ڈگی میں رکھیں گے اباہ ساجد ہے بیٹھنا میں ذرا تھوڑا ویڈیو بناتا رہا ہوں یہ تو باپ رانو کی نہیں آپ تھوڑے راستے میں آپ چلا لیں تھوڑا میں چلا لیتا ہوں غیر سام ابھی یہاں اباہ سے نکل گئے ہیں جدہ کے لیے سات بج گئے ہیں تقریبا دس گھنٹے لگیں گے ہمیں اباہ ساجد کو میں نے بولا ہے جدہ کرنے کا اباہ سے جدہ یا مکہ جانے کے لیے ویسے تو دو مین روڈ ہیں ایک تو محیل کی سائٹ پہ ایک درب کی سائٹ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں درب کی سائٹ پہ درب کا سائٹ یہ تھوڑا ایزی ہے اور محیل میں روڈ جہاں کرب زیادہ ہیں تو اس وجہ سے جو ہم نے ڈیسائٹ کی ہے کہ ہم جائیں گے درب کی سائٹ سے ہم جائیں گے جدہ کے لیے اباہ موسم تھنڈا ہے یہ ساسکو کا بیٹ روڈ ہوتا ہوں گے آپ کی سائٹ پہ ہیں وہ نیچے نیچے ادھے اس سائٹ پہ لگا ہے تو ابی کے ترکن پہ رکیں یا ہم گاڑی میں پیول ڈلوال کی اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا کتنا لیٹر رہے گا سات سات لیٹر ایک سو بکر سوڑا ہے محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا حسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد یا حبیب اللہ یا نبی اللہ بہت ساجی تب تو نہیں گئے اس کے بعد اس کے بعد میں تو یار ویڈیو گناتا ہوں یار لگنگ کر رہا ہوں یہ پاس سیف کو نہ دینا ہے یہ اسے اب بس آتے آتے فون پر بات کر کے کبھی سویا ہے کبھی فون پر بات کر کے نہیں آپ لوگوں نے آپ پاس میں کیا معاہدہ کیا تھا کچھ بھی معاہدہ نہیں کیا ان لوگوں نے بہرے آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ساب کوئی دیکھیں یہاں بھی ناشتے کے لیے بریک کریں ٹھیک ہے سٹاپ کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈرائیونگ دینا ہے نہیں سیف کو کیونکہ یہ وہاں سے سوکی آرہا ہے اب بہ سے سوکی آرہا ہے ادھر تک پہنچ گیا اگر آپ لوگوں کا دونوں کو آپس میں کل معاہدہ ہوا ہے کہ بھئی آدھے راستے میں پوری راستے میں یہ گاڑے چلائے گا پھر مجھے بتاؤ پھر میں پاس سیف کو بلوں گا آپ پہ رام کریں بی بی یار وہ معاہدہ میں نے کار لیا تھا اس کے دارے کیا معاہدہ کیا تھا آپ اس میں مالتے کیا ہے کلیمنٹ اس کو موڑھ دیا ہے کہ آپ نے کاری میں چلا کیا پھر تو پاس پھر تو پاس پاساجید نہیں نہیں پاساجید پھر یہاں بھائی خود چلا گیا تا بھائی پھارے کھانے کیا بھوک 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 لگا ہے ہم نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو اب یہ پاکستانی راستے میں تام یعنی کہ ہوتل ہے یہاں ہم ناشتہ کروکی یہاں سے پھر جبھی ہمارا سفر آگے جا رہے گا صحیح مولنا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتل ہے اس کا کھانا بڑا ٹیسٹی ہے تو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں آج کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ گھنگ لگا ہے چاہے اچھا ہو نہ ہو کھانا تو پڑے گا بھی اچھا یہ پانی کے لیے انہوں نے نلکہ ادھر ہی لگا دیا ہے نا جس کو پیاس لگا ادھر ہی پی لیں گے پانی موسیقا 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 الحمدللہ کنفیدہ میں پہنچ گئے ہیں اچھا یہ کنفیدہ کا میں نے اس وجہ سے آپ سے ذکر کیا ہے کیونکہ جب بھی میں ادھر سے آتا جاتا ہوں ابھا یا جدہ کے لیے یا مکہ کے لیے تو مجھے اس جگہ پر فائن لازمی آتا ہے تو اس مرتبہ میں نے بالکل ابھا سے نکلتے ہوئے میں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ بھائی میں بالکل آرام سے جاؤں گا اچھے بچوں کی طرح سپیڈ پر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس روڈ پر آتے جاتے ہیں یہ کنفیدہ میں مجھے ہر جگہ تقریباً تین چار فائن نارملی آتے تھے تو اس مرتبہ جو ہے الحمدللہ آرام آرام سے جا رہا ہوں اچھے بچوں کی طرح تو ابھی باقی ہے تقریباً سوڑے تین سو کلی میٹر باقی ہے جدہ پہنچنے کے لیے جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ ڈرائے پر جاتے ہیں تو بسکیٹ چینہ بغیرہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے آپ فریش جو ہے فروٹ کھایا کریں فروٹ ہلتھی بھی ہوتا ہے اور سہت کے لیے بھی اچھے ہوتا ہے پاس آجید کا بتا نہیں کیا کھاتا ہے پاس آجید آپ ہس کیوں رہے ہیں پاس آجید کیوں نہیں آپ کیا کھاتے ہیں لانگ ٹرائے پہ جاتے ہیں یارہ سب کچھ کھاتے ہیں نماز کے لیے بھلکتے تو الحمدللہ بھی نماز پھوڑ لیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نکلیں گے جدہ کی طرح ہمارا سفر جاری رہے گا ہاں چلیں 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 کوئی کھانا بینہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چلیں پھر یہ ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے آپ دیکھیں یہ سایڈ پہ یہ جو ہائیڈ سایڈ پہ آپ کو یہ سارا جو ہے گرین نظر آرہا ہے یہ سارا جو ہے رہتیلہ علاقہ تو آج دیکھیں آنا ماشاءاللہ کیسے گرین ہوا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یقین نہیں آرہا کہ ہم اسی روڈ پہ جا رہے ہیں جس روڈ پہ ہم پہلے جایا کرتے تھے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جڑھاؤ گے الحمدللہ فائنلی ہم ابا سے پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہوتل میں روم لیے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو ریسٹ کریں گے آیتوبہ جن کو ملنا ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ تھکے میں سات آٹھ گھنٹے کا راستہ ہے اس کے بعد ایک دو دوستوں کے پاس گئت تھے یہ پاس حاجت جو ہے دیکھیں آپ نے ان کا فیس دیکھیں کیسے تھکا ہوا ہے اور یہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہاں سٹرے کریں گے سب دوستوں سے سب گزارش ہے کائنلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پسند آئے شیئر کریں اگر نہ پسند آئے تب بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ